فرسٹیئر سٹوڈنٹس کہ آپ بھی میت کے پیپر کے لیے پریشان ہو رہے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے میں آپ کے ساتھ ایسے گیس پیپرز with پیرنگ سکیم شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کی سٹڈی کو سمارٹ پنا دے گی اور آپ کے اگزیم سے مارکس کو بوسٹ کر دے گی سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم اس کی پیرنگ سکیم ڈسکس کریں گے کیونکہ پیرنگ سکیم پیپر کے پائنٹ اف یو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے یہ میں بتاتی ہے کہ کس چپٹرز سے کتنے قیسٹنز آتے ہیں کتنے لانگ قیسٹنز کتنے شارٹ قیسٹنز اور کتنے ایم سی کیوز اور کون سے چپٹرز جو ہیں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور کون سے ایسی چپٹرز ہیں جب سمارٹلی سکپ بھی کر کے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیوز جو ہے ٹاپرز کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ ایوریس سٹوڈنٹ کے لیے بھی اور پاس ہی مارکس لنے والے سٹوڈنٹ کے لیے بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے تو چلیں اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائمز آئے کیے جی سٹوڈنٹس یہ پیرنگ سکیم جو ہے آل پنجاب مورد والے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا میٹھ پیپر جو ہے ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے جس میں ایم سی کیوز کی دوئی این ہوتی ہے ٹونٹی مارکس کی جسے ابجیکٹیو کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایم سی کیوز کی پیرنگ سکیم دیکھتے ہیں کہ کس چپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے جی سٹوڈنٹس چپٹر نمبر وان 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 ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 3-4 سے 2-2 ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 5 سے 1 آئے گا چپٹر نمبر 6-7-8 سے 2-2 ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر 9-10-11 سے 1-1 آئے گا چپٹر نمبر 12 سے بھی 2 آئیں گے چپٹر نمبر 13 اور 14 سے 1-1 ایم سی کیوز آئیں گے تو سٹوڈنٹس سے بھی پاس ایم سی کیوز کی پیرنگ سکیم تھی میں چپٹر وائز موسٹ ایم سی کیوز کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں جو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں صرف آپ وہی پرپیئر کیجئے گا کہ آپ اپنے 20 مارکس کر سکتے ہیں ایچ چپریٹ سے صرف 1010 سے سلکٹی گئے ہیں امسی کیوز تو آپ کو پرپیئر کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ پرپیئر کیجئے اور اپنے 20 مارکس رہے ہیں ضرور ڈان کیجئے جیس ٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا سبجیکٹیو پار جس میں شارٹ کسٹنز کی niest starring 91 2 3 4 ہوتی ہے یہ پورشن ہمارے شارٹ کسٹنز کے آتے ہیں اور 뭔� Scene 4 2 جس میںTodell attempt کرنے ہوتے ہیں 8 قسٹنز ورمی conveniently ہوتے ہیں 12 ورس کے ہوتے ہیں 16 مارکس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ن comrades 2 جو ہیں کیاں چپریٹس کی پیرنگ میں آئے گا magistرے نверж پر 1934 جو ہیں ہی ہمارے پاس چپریٹس کی پیرنگ میں آئیں گے کوشنورن بڈестно بڈسکس کرسکے ہیں اس کے لئے چپریٹ سے ہمارے پاس چپریٹش bize شارٹ کسٹنز بھی اور لانگ کسٹنز بھی ڈسکس کریں گے صرف آپ نے وہی پرپیر کرنے ہے تو آپ ایزی لیوالا پوشن جو ہے کلیر کر لیں گے اور آپ ان میں سے جو چپٹر آپ کو تف لگتا ہے وہ آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے ایٹ کسٹنز اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ہمارے پاس گیون ہوتے ہیں ٹویلپ اگر آپ تین چپٹرز ہیں جسے ہمارے پاس نائن کسٹنز ہو ہیں آپ ایزی لی اٹیمٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں کسٹن نمبر 3 کی طرف جس میں ہم نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ایٹی کسٹنز جسے ہمارے پاس گیون ہوتے ہیں ٹویلپ اور اس کے بھی ہوتے ہیں سکسٹین مارکس اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کسٹن کن چپٹرز کی پیرنگ میں آئے گا جی سٹورنٹس کسٹن نمبر 3 جو ہے چپٹن نمبر 5 6 7 8 کی پیرنگ میں آئے گا چپٹن نمبر 5 سے 2 شارٹ آئیں گے چپٹن نمبر 6 سے 4 شارٹ آئیں گے اور چپٹن نمبر 7 اور 8 سے 3 شارٹ آئیں گے اس کے بعد ہمارا last question نمبر 4 ہے شارٹ questions کا جس میں اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ہمیں 9 questions اور ہمیں given ہوتے ہیں 13 اور اس کے ہوتے ہیں 18 مارکس ٹھیک ہے اور یہ questions کی پیرنگ بن رہی ہے چپٹن نمبر 9 10 11 12 13 اور 14 کے ساتھ چپٹن نمبر 9 سے پیرنگ سکیم کے مطابق 3 شارٹ آئیں گے چپٹر نمبر 10 سے بھی 3 آئیں گے چپٹر نمبر 11 سے 1 آئے گا چپٹر نمبر 12 سے بھی 3 آئیں گے چپٹر نمبر 13 سے 1 آئے گا چپٹر نمبر 14 سے 2 آئیں گے ٹھیک ہے تو ان میں سے آپ چپٹر نمبر 11 13 جو ہیں ایزی لیے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ چپٹر نمبر 11 جو ہے وہ لانگ پیرنگ سکیل حاصل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے تو سٹوڈنٹس ہماری پیرنگ سکیم کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ کی ان چپٹر سے کتنے questions جو ہے attempt کر سکتی ہیں کون سے chapters جو ایسے ہیں جنہیں آپ skip بھی کر سکتے ہیں جیسٹورنرز اب ہم discuss کرتے ہیں long questions کی pairing scheme جس میں ہم نے attempt کرنے ہوتے ہیں 3 questions اور ہمارے پاس given ہوتے ہیں 5 ٹھیک ہے اور each questions کے ہوتے ہیں 1010 marks ٹھیک ہے question number 5 جس میں A B part ہوتا ہے ہمارا ہر questions کا جس میں ہم نے A B part بھی attempt کرنا ہوتا ہے B B اور ان کی pairing ہم دیکھتے ہیں کن chapters کے ساتھ بڑھ لیے question number 5 جس میں A want a part وہ chapter 3 سے آئے گا B والا part embrych وہ chapter 4 سے آئے گا اگر آپ کوئی دونے chapter دارے ہمیں تو ان کو long questions جاناتے ہیں mü即還ع Nabar time کریں اس کے بعد� question number 6 ہے chapter 5 اور 6 سکس کی pairing پیرنگ میں آئے گا question number 7 جو ہے chapter 7 اور 8 کی pairing میں آئے گا question number 8 جہا ہے intra bab 17 کی pairing میں آئے گا اس کے بعد next question number 9 ہے chapter 12 و 2013 کی pairing میں آئے گا students نے love question کی Card集 جاناتے ہیں جو آپ کو دو chapters easy لگتے ہیں ان کی پیرنگ سکیم کے مطابق جہاں ان کی لانگ جہاں ہم سٹیمٹ کریں اور میں پسا ہوں جہاں ہمیں چپٹر وائز موسٹ ایمپورٹن لانگ قسٹن پر ڈسکس کرنے والی ہوں گیس پیپرز میں صرف اپنے وہی پر پیر کرنے ہے تب لانگ قسٹن کا پورشن بھی ایزیلی کبر کر لیں گے جی سٹورنٹس پیرنگ سکیم سے میں باتا چلا ہے کہ ان چپٹر سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کونسے چپٹرز ہے جو ہم سکیپ بھی کر سکتے ہیں چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے گیس پیپرز جی سٹورنٹس میں آپ کے ساتھ گیس پیپرز میں آپ کے ساتھ گیس پیپرز شیئر کرنے والی ہوں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایکسپیکٹیڈ ہیں اور ہم سٹورنٹس کو ایزا پری بورڈ اور ایزا گیس پیپرز یہ سیجسٹ کرتے ہیں تو صرف آپ یہی پر پیر کر لیں گے اپنے ہنڈرڈ اوڈ آف ہنڈرڈ مارکس کو اکچیپ کر سکیں گے چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے چپٹر نمبر ون کے موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹرز کیونکہ چپٹر نمبر ون جو ہے وہ لانگ کسٹرز کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ نہیں ہے اور اس میں سے پیرنگ سکیم کے مطابق کوئی لانگ نہیں آئے گا جی سٹورنٹس ایکسز 1.1 ہے اس میں پیسٹر نمبر ون فور فائف سیکس موسٹ ایمپورٹنٹ ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جب آپ کو ساتھ ساتھ ایمپلز اور تھیورم بتاؤں گی وہ بھی اپنے مچلی پرپیر کرنے ہیں اس کے بعد ایکسز 1.2 ہے اس میں پیسٹر نمبر 4 کا فور والا پارٹ 8 9 11 12 13 14 15 16 پیسٹر موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایکسز 1.3 ہے اس میں پیسٹر نمبر 2 4 5 6 7 کے والا پارٹس موسٹ ایمپورٹنٹ ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے تو سٹوڈنٹس میں آپ کو شارٹ کسٹرز بتائیں ہیں صرف سکتر ہی پورٹ کرنے ہیں تو آپ ایسیلی جو ہے جو ہے جو ہے جو ٹھیکنک بر 1 سے اینے والے شارٹ کسٹرز گور کرلیں گی اس کو باتہ ڈسکس کرتے ہیں جو گو کے شارٹ کسٹرز اور لانگ پرسٹر زیر ہے جو چکوینٹ ایمپورٹنٹ کی ایکسز 2.1 میں سے شارٹ کسٹرز جو ہے مستمتن ہے اس کے بعد ایکسرس 2.2 ہے وہ شارٹ کسون کے لحاظ سے ہی ایکسرس 2.3 ہے وہ شارٹ کسن کے لحاظ سے مستمتن ہے اور لانگ کسن کے لحاظ سے پروفہ دیمارگل لاؤر ڈسٹیویٹیو لاؤر جو ہے مستمتن ہے یہ تو پروف ہے اپنے مست پر پیر کرنا ہے ان دونوں میں سے آنے کی چانسز زیادہ ہیں ہنڈر پرسنٹ ایک پرسنٹ لانگ کا ان میں ضرور آتا ہے اس کے بعد نیکس ایکسرسائز ہے 2.4 اس میں شارٹ کرسنٹ جو ہے 1 3 4 موسٹ امپورٹنٹ ہے اور لانگ کرسنٹ کے لحاظ سے کرسنٹ نمبر 5 جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایکسرسائز 2.5 ہے وہ شارٹ کرسنٹ کے لحاظ سے امپورٹنٹ نہیں ہے لانگ کرسنٹ کے لحاظ سے کرسنٹ نمبر 1 اور 4 جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد نیکس ایکسرسائز خلالی واستج اسئلہ اسی کے سطح دے ہیں کیوشیہ ورنست محمد سے تسلknowند اچھوئرس کہ ضرم جوابی step number 2 محمد ء اور لانگ کسٹنز کے لحاظ سے یہ جو کسٹنز بتا رہی ہوں جو تھیورمز اور اگزیمپلز ہیں یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کے مارے پاس اپنے نمبر ٹو کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز سے اور اگر آپ یہ والا پرپیر کر لیں گے تو آپ ایزیلی یہ والا پورشن بھی کلیر کر لیں گے جو جب نمبر ٹو سے آئے گا اس کے بعد نیکس اپڑی نمبر ٹری ہے اس میں حسناش 3.1 ہوا شارٹ کسٹنز کے لحاظ سے بھی kungچس کی لحاظ سے بھی اور جو جو گیویں گیر پبیر کرنے ہیں حسنان 3 کو بھی عنگ فرو پڑر امپورٹنٹا انکو حسنان کے لحاظ سے بھی اور جو پاسٹنز ایمپورٹنٹ ہے ان کی نمبر گیون ہے اس کے بعد حسنان's 3.3 کے بھی ازارے شارٹ کسٹنز لانگ کسٹنز بھی گیون تارے جو با اس کے بعد حسنان tre目前 کے بھی شارٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اپنے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں ایکسیس 3.5 سے وہ صرف لانگ قیسٹن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ٹائٹک ہے اور ساتھ جو اگزمپلز بتا رہی ہو اور ساتھ ساتھ تھیورم سے وہ بھی اپنے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں اس کا بیسٹ آفٹنگ لے ہے کہ آپ بک پر نشان لگا لیں تاکہ اپنی پرپیر کرنے میں احسانی ہوگی کہ میں نے آپ کو نمبرنگ جو ہے وہ گیون رکھا دی ہے اس کے بات ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس سپنی نمبر 4 کی موسٹ اپنٹ شاڈ کرسن اللہ قیسٹنز جی سروریڈ سپنی مر купلی میں یہ واقعی جو ہے ایکسیس 4.1 شاڈ کرسن کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے لاغ کسٹن کے لحاظ سے بھی 4.2 بھی شاڈ کرسن کے لحاظ سے اپنٹ ہے 4.3 جو ہے وہ صرف long questions کے لحاظہ है اس کے بعد classes 4.4 we short questions long questions important them given 결국 next exercise 4.5 short questions important questions im then 12 winter leo exercises 4.6 short questions on long questions long questions long most important exercise 4.7 we short questions im important طور پر ہمارے سابre پورٹن سجعدہ بھی اسجلیبہ اس unlocked جیسے ٹریک ہیں اگر رکھ chest 6 جوابہ اس کے بعد آپ اسے خلاق کر کوئی verb grabs پر ہمارے ساتھ ہے وہاں ش voulez یافع صلو quem جاب لابی دروخت کے اchronی پر لا بگ تو آپ選مے منتظر میں کاف پیا کر لیں گے اس کے بعد جی سٹوڈنٹس چپٹنبر 5 جو ہے اس میں شارٹ کسٹنس کے لحاظ سے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے لانگ کسٹنس کے آنے کی بھی چانسیز ہیں کہ اس میں سے ایک آجے گا تو جو میں آپ کو شارٹ کسٹنس بتا رہی ہوں یہ ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے ان میں سے ہی ایک لانگ آجے گا ٹھیک ہے ایکسس 5.1 کے بھی 5.2 اور 5.3 کے جو کسٹنس آپ کو بتا رہی ہوں یہ اپنے موسٹ پر پیر کرنے ہیں تو چپٹنبر 5 والا کی آنے والا پورشن جو آپ ایزیلی کور کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس چپٹنبر 6 کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنس اور لانگ کسٹنس تو ایکسس 6.1 جو ہے وہ شارٹ کسٹنس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے 6.2 بھی شارٹ کسٹنس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے 6.3 6.4 اور 6.6 جو ہے یہ میں پاس لانگ کسٹنس اور شارٹ کسٹنس دونوں لحاظ سے امپورٹنٹ ہے 6.5 جو ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اسے آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکس سائے 6.7 ہے یہ بھی لانگ کسٹنس شارٹ کسٹنس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے 6.8 بھی اور 6.10 بھی اور 6.9 جو ہے اور 6.5 جو ہے وہ آپ سکیپ کر سکتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو سوڈنٹس کے ہمارے پاس چپٹنبر 6 کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کسٹنس سے صرف آپ نے یہی پر پیر ٹھیک ہے اسے کرنے کے دلماس 7 Jakob 7 سب سے ٹھیک ہر پیسار ہے اور اسے کیا گان 등ے بھی یہ ہے جو ہے اس کے بعد 5 2 ڈالا پیسار دوسفی طرح کا سکرد میں ہےrios میں سے اس المجھے جو ہاے یہ موست امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایکسے سیون پینٹ تری آس میں شارٹ کسٹن کے لحاظ سے امپورٹنٹ سیون جو ہے ہی جو ہے سیون پرنٹ ایٹھ بھی جلسہ شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز دون اگر حافظ امپورٹنٹ سیون سلسل ہے اس اتنا آپ کو اجزامپلز بتاری ہیں ہوں بھی اپنے میسر نہیں کرنی کیونکہ ایزا لانگ جو ہے وہ ایکزامپلز بھی آ سکتی ہیں اس کے بعد نیکس نمبر ایٹ ہے اس میں ایکسسیز 8.1 جو ہے شارٹ لانگ دونوں کے لحاظن ایمپورٹنٹ ہے 8.2 بھی 8.3 بھی ٹھیک ہے اس کے جو شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہوئے ان کے بک پہ انشان لگا لے اچھی طرح پر پیشن کر لیجئے تو آپ چپٹر نمبر 8 سے آنے والے جو شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز کا پورشن آپ ایزیلی گور کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس شپٹننبر 9 کے موسٹ اپنے شٹس کینئے اور لانگ کسٹنز تو چپٹن نیبن 9 جو ہے اس مجم صحیح 9.1 جو ہے وہ شٹس کینئے لحاظی ہے الان کے لحاظی ہے اٹھر کسٹن نیبن 1 کے لحاظی ہے اٹھو کے پارٹس اور 3 4 5 6 7 8 11 جو ہے یہ موسٹ اپنے شٹس کینئے سوڑ سکے نیکس ایکس 9.2 ہے یہ شوڑ اور لانگ دونوں لحاظی ہے 10.3 اسے 9.3 میں پیارے زیادہ لیختجن کوshots کریں اور غیر ملات کریں جو شارٹ کسٹنز ہیں ہوں میں نے آپ کو بتائی ہے اور ایکزمپلز بتا رہی ہوں لانگ کسٹنز میں یہ بھی آپ نے مس نہیں کرنی تو سٹوڈنٹ سے اپنی والے کسٹنز اچھی طرح پرپیر کر لیں گے تو چپٹر نمبر نائن سے آنے والے شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز کا پورشن آپ ایزیلی کور کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ نمبر ٹین ہے جو ایکسٹر 10.1 10.2 10.3 ہے یہ چپٹر جو ہے یہ ایکزمپلز کے لحاظ سے موسٹ ایپورٹنٹ ہے اس میں لانگ کسٹنز میں زیادہ تر ایکزمپلز پوچھے جا رہی ہیں تو میں شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز میں جو جو میں آپ کو ایکزمپلز بتا رہی ہوں اور کسٹنز بتا رہی ہوں یہ آپ نے بالکل میس نہیں کرنے ایک سپیشلی جو ایکزمپلز ہیں یہ بھی اپنے اچھی طرح پرپیر کرنی ہے یہ تیروں ایکسٹر جو ہیں لانگ کسٹنز کے لحاظ سے بھی اپورٹنٹ ہے شارٹ کسٹنز کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے فور ایکسٹر ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ نمبر 11 جسے آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے پرپیر کرنا ہے تو یہوالے شارٹ کسٹنز کی لحاظ سے صرف ایک پوٹنٹ ہے لانگ کسٹنز کی لحاظ سے ایکپورٹنٹ اس کے بعد نکس ٹیپ نمبر 12각 CHAPTN12 میں ایکسٹر 12.1 جا یہ شارٹ کسٹنز کے لحاظ ایکسٹر جو ہے 12.2 بھی 12.3 بھی 12.4 بھی یہ سارے ایکسٹر adulthood مござٹر ہے اور اس میں سے long questions نہیں آنا اور جو short questions آنے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے numbering کے ساتھ اس کے بعد next exercise 12.5 یہ short questions کے لحاظے بھی important ہے long questions کے لحاظے بھی important ہے long questions question number 547 یہ اس کے most important ہے اس کے بعد next exercise 12.6 یہ والی exercise بھی short questions کے لحاظے بھی important ہے long questions کے لحاظے important ہے long questions جو 8 ہے یہ most important ہے 12.7 بھی short questions کے لحاظے بھی important ہے long questions کے لحاظے بھی important ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد next exercise 12.8 یہ بھی short questions کے لحاظے بھی important ہے long questions کے لحاظے بھی اور اس میں long کہانے کی چانسز زیادہ ہیں تو بہت کے ساتھ جو proof اور examples بھی شیئر کی ہیں یہ بھی اپنے miss نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ والی سارے exercise بھی questions کر لیں گے جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں تو آپ easily 12 chapter number 12 سے آنے والے short questions اور long questions کا portion cover کر لیں گے اس کے بعد next chapter number 13 ہے اس میں exercise 13.1 کے short questions کے لحاظ سے یہ importantes ہے long questions کے لحاظ سے بھی important ہے اور x13.2 ہے یہ بھی short questions اور long questions کے لحاظ سے جو questions important ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next chapter number 14 ہے اس میں exercise 14 کا short questions یہ ہیں تھے�이ہ 없이ہ zamples important ہے ٹھیک ہے یہ chapter جو Long questions کے لحاظ سے important نہیں ہے جی سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو ہمیں ڈسکس کیا ہے موسٹ امپورٹنٹ گویسٹنز ویڈ پیرنگ سکیم اور گیس پیپرز ہمیں ڈسکس کیا ہیں آپ نے صرف یہی پر پیر کرنے ہیں تو آپ ہزیر ہنڈر ٹوٹ آف ہنڈر جو ایک چیف کر سکتے ہیں اور آج سبجیکٹی گیس پیپرز کے لیے میرے چینل کو لائک کمینٹ اور سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمینٹ میں بتائیے گا کیا کا پیپر کیسا ہوا ہے اور میں نیکسٹ کس گیس پیپرز اور پیرنگ سکیم پر ویڈیو بناؤں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سارے اس فرنٹس کو کامیاب کریں آمین